اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اس دنیا کا بہترین سامان کھرا گیا ہے جیسا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا پوری کی پوری ساتھ و سامان ہے اور دنیا کا بہترین سامان نیک عورت معزز سامان ہے عورت نیک اور افضل اس وقت ہوتی ہے جب وہ اللہ کے نظرین معزز ہو اور اچھے اخلاق والی ہو جس سے وہ دنیا واقعیت میں کامیابی حاصل کر سکے ایک مسلمان عورت کی صرف یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ باقعہ سبر کرنے والی شکردہ اور ننمیدہ اور اللہ کی رضا کے خاطر خائشات اور سربان کرنے والی ہوتی ہے اور اسی تک کے وقت اللہ کی ذات پر بھروسہ پڑھتے ہوئے اسی سے مدد تلوہار ہوتی ہے جنت کی عورت کی عصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاء کرمایا جس عورت میں چار عصاف پائے جائے تو جنت کے جس دروازے سے راکھن ہونا چاہتی ہے تاکہ ہو سکتی ہوئے نمبر ایک مکمل پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے والی نمبر دو مہیں رمضان کے روزے رکھنے والی نمبر تی اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی نمبر فور اپنے شوروں کی حضات کرنے والی معزز ماں اور بہنوں گاور کا موقع لے گی عورت کے لیے جنت میں جانا کتنا آسان ہے اگر وہ صرف چار باتوں پر عمل کرے تو جنت ہی بن جائے گی السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم